محضور سیرالیون میں جب مونجی لگانے کا وقت تو ہوتا ہے تو اس وقت جن کاشتکاروں کے پاس بیج بھونے کے لیے مونجی بغیرہ نہیں ہوتی دوسرے لوگوں سے انہیں اس شرط پر بیج لینا پڑتا ہے کہ فصل کی کٹائی کے وقت دگنی یا تین گناہ مونجی ادا کریں گے یہ تو سود ہے اور اس کے خلاف جماعت نے کاروائی نہیں کی ابھی تک یہ تو عجیب بات ہے اگر نہیں کی تو آپ لوگ مجرم ہیں اس میں ہم نے دوسرے میں وہ جو ہندووں کا علاقہ ہے تھر کا اس میں جب تک میں وقت دین میں رہا ہوں بقاعدہ مہم کے ساتھ یہ کاروائی ہوتی تھی اور میں اللہ بخصہ صاحب کو بعد میں بھی یاد کرایا تھا کہ آپ پھر اس کاروائی کو جاری کریں کہ جب کاشت کا وقت آتا تھا تو جتنے زمین داروں تک ہماری پہنچتی ہے جو ہم تک پہنچتے تھے ان کو ہم مفت بیج مہیا کر دیتے تھے اور اس کے لئے اندازہ لگا کر باجر وغیرہ کے بیج میں پہلے ہی سال کے شروع میں جب سستہ ہوتا تھا خرید کے وہاں سٹاک کروالیہ کرتا تھا اس کے نتیجے میں ان کو ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑتا تھا اگر وہ بنیے کے پاس لینے جائیں تو ان کی ساری فصل تمام تر بنیے کو مل جاتی تھی اور ابھی ان کے اوپر قرض باقی رہتا تھا وہاں جو سود ہے وہ پچیس فیصد مہینے کے حساب سے لگتا ہے اندازہ کریں بہت ہی خوفناک صورت ہے اور اگر کہیں خوشک سالیہ آجائے تو پھر تو ہمیشہ کے لئے غرق ہو جاتا ہے سارا سار کھانے کے لئے اپنی ساری جنس دینے کے بعد سارا سار کھانے کے لئے وہ بنیے سے کرز لیتا ہے اور اگلی دفعہ بیج کے وقت بہت مہنگا بیج بھی بنیے سے لیتا ہے تو اس سے ملتی جلتی چیزیں اگر سیرالیون میں ہیں تو جماعت کو اس کے خلال جہاد کرنا چاہیے تھا آپ مجھے لکھتے میں آپ کو بقیادہ فن مہیا کرتا تاکہ ان علاقے کے غریبوں کو اس مصیبت سے ازادی دلائی جائے اور بہت سا بیج ہم پہلے خرید کے رکھ سکتے تھے اللہ تعالی نے خدمت کی جو جماعت کو اب توفیق بڑھشی وہ پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے آپ یہ استغفار کریں سرکت کے اوپر پیغام بھیجیں ماہاں اب کب جا رہے ہیں واپس اب پاکستان جائیں گی پہلی اور وہاں عمید صاحب کو کہیں جاتے ہی اس کا انتظام کر کے مجھے رپورٹ کریں سمجھے ہیں مزور دیگر مظاہب کے طریقے مقابلہ میں اسلامی طریقے تدبین میں کیا حکمت ہے اس سے بیماری اور اپنے میں یہ بات بھی ان کو بتا دوں یہ بات یہ ہے کہ وہ جہاں تک ان کو قرض دینے کا تعلق ہے اس میں سے ایک آنا بھی ضائع نہیں جاتا یہ نیچ ذات کی کہلاتے ہیں ہیں اسی ذات والے لوگ کیونکہ ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ باقی لوگوں کو جو مسلمان یا عیسائی کہلاتے ہیں ان کو جب وہاں کر دیا جائے تو کھا جاتے ہیں لیکن یہ جن کو یہ بھیل کمی چمار کہتے ہیں ایک آنا بھی یہ نہیں کھاتے ایک ایک پیسے کا حساب چباتے ہیں اور جب فصل آتی ہے تو پہلے اور پھر خوشی اس بات کی ہوتی ہے ان کو کہ دینے کے بعد ہمارے لیے کافی دانیں بچ گئے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرنے چاہیے میرے خیال ہے سیرین ان میں بھی غالباً یہ غریب لوگ جن کی آپ خدمت کریں گے وہ اپنی فصل کے بعد پیسے آپ کی چیزیں واپس کر دیں گے اور آئندہ کے لیے فنڈ بڑھتا جائے گا سندھ میں تو ہم نے یہی شروع کیا تھا تھوڑے فنڈ سے شروع کر کے اس کو بڑا کر لیا تھا تو آپ بھی وہاں یہ انتظام کروائیں ٹھیک ہے آپ فرمائیے